السلام علیکم آج ہم انشاءاللہ اس کی انبوکسنگ کریں گے کارڈا 850 SMD rework station اس کا پرپرز ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے سمال کمپوننٹس کی کو رپیر کر سکے موبائل میں کمپیوٹر سیسوری اور ڈیفرنٹ چیزوں میں اس کا اسٹمال ہوتا ہے آئیے اس کی انبوکسنگ کر کے دیکھیں اس کے ساتھ جو ہمیں مینول ملے گی 850 کی جوگے چائنیز بھی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو چائنیز سیکھنے پڑے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اتیارت سے اٹھا لی جئے گا اور یہ یہ ہماری مشین آ چکی ہے یہ صرف ہوت گن ایئر کے ساتھ ہے اس کے لیے اور رمیلنگ ان دی باکس آپ کو دخاتا چلوں اس کے ساتھ کیا کیا چیز ہے ان باکس آپ کو ایک سٹینٹ اور ساتھ اس کے دو نٹ اور دو نوگ لیں ایک اس سائز کی اور ایک اس سائز کی ملیں گی اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اریجنل ہے یا نہیں اریجنل کی نشانی ہے کہ ایک تو آپ کو کارڈا کی بریڈنگ ملے گی یہاں پہ دوسرے نمبر پہ یہ سی لگی ہوئی ہے تیسے نمبر پہ فرینڈ پہ یہ چیز جو ہے ایک طرح سے اچھے پینڈ سے لکھا گیا ہے دوسرے نمبر پہ یہ سٹیکر ہوگا جینون اور کارڈا کی پھر بریڈنگ آ جائے گی اور پاور ہیٹر کی تھرمسٹوئٹ اور ائر کا پریشر اب اس میں سے اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں سرانے سے پہلے اس کے دو یہ نٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان نٹس کو آپ نے اتار لیتا ہے کوئی بھی پیش کس لے کر اس کو آپ اتار دیں یہ بسکلی جو اس کا ائر پامپ ہے اس کے ساتھ اٹھایا چکتا کیونکہ کیونکہ جب یہ دھرم ہوتا ہے کافی تو یہ آپ کو ڈینجرس بھی ہے انسانی سکین کے لیے بھی اور آپ کی جو کمپیورٹیبل ہے یا کوئی بھی چیز ہے جیسے میں کمپیورٹیبل پر اسے ان باکس کروں ان باکسنگ کروں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا یہ پہلے رکھا لیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کس طرح لگانا چاہ رہے ہیں اس طرف لگانا چاہ رہے ہیں یا دوسری طرف تو یہ آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں ابھی میرا یہ پہلا یا دوسرا یوٹیوب پہ ٹیٹوریل ہوگا تو لہٰذا مجھے اتنا ایڈیٹنگ کا نہیں پتا تو میں ویڈیو کو پوز کر کے تو اس کو میں لگا کر آپ کو پھر دکھاتا ہوں جی دس منٹ کھنے کے بعد یہ لگ چکا ہے اس طریقے سے اس کو اب پکڑیں سلیڈ سرفیس پہ رکھنا ہے آپ نے اس کو اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے کہاں پہ رکھتے ہیں یا آپ اس طرف اسے رکھ لیں یا آپ اس کو اس طرف انسٹال کر دیں ہاں جی اب یہ یہاں پہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے آف اور یہ آف ہونے چاہیے اب پاور ساکٹ کو اس کے اندر انسٹ کریں انسٹ کرنے کے بعد پاور اون کر دی وہ یہاں سے سے اون کریں گے جیسے ہی اون کریں گے اس کی ائر چل پڑی ہے اور ہیٹر جو ہے نہیں چلا اس کے لیے کوئی بھی چیز دے لیں گے پلاسٹک کی کوئی بھی چیز دے لیں گے ابھی فیضا علمے پاس یہ ہے تو یہ اس کا فلو یہاں سے کریں گے زیادہ ہیٹ ٹھیک یہ فری ائر وہ یہاں سے اس کی ہیٹ کو یہاں پہ کریں گے اب یہ شاید کیمرہ دکھا سکے اٹھ مینز کہ میرا جو ہیٹ ہے وہ کام کر رہی ہے اور دیکھیں اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ جینمن کی یہ نشانی ہیں کہ یہ ویڈی نا سیکنڈ اتنا گرم کر دے گا کہ آپ اسے چھو نہیں سکتے اور پریشر جو تھا میرا وہ ٹو فیفٹی بیسا اور آپ اس کو اپنے کسی بھی ایس ایم ڈی پہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں پاس یہ گرافک کارڈ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ اس کے آئی سی کو کیسے اتارا جاتا ہے کس طریقے سے اتارتے ہیں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا پریس میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا آپ لوگ کی سپورٹ سے ہی میرا چینل چلے گا تینک یو سو مچ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا استعمال کیا ہے اور کسی بھی الیکٹرونک کمپونٹ کو صاف کیسے کرتے ہیں اور اس کو صاف کرنے کے بعد کچھ کیسے کرتے ہیں اور کتنی کتنا تھرموسکیٹ رکھنا چاہیے اس کی میکسیمم تھرموسکیٹ جو ہے وہ فور سفٹی ہے اور اس کا پریشر ہے ایٹ فقط بعض اوقات تھوڑا پریشر چاہیے ہوتا ہے ہیٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا پریشر کر دیں گے ہیٹ زیادہ کر دیں گے تو وہ جلدی کام کرے گا اور اکثر اوقات اس کے اندر یہ دو مالڈل اپنے ہیں ایک بلو کرر میں آتا ہے اور ایک بلیک کرر میں جو بلو کرر میں ہیں وہ کڑھا کی کوپی ہے جس کے ساتھ آپ کو آئرن بھی مل جاتا ہے جسے ہم کابیہ کہتے ہیں سولڈرنگ آئرن میرے پاس سولڈرنگ آئرن نہیں ہے میرے پاس دوسرا سولڈرنگ آئرن ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا تب تک کے لیے اجازت تھینکیو سو مچ اسلام علیکم اللہ حافظ